تمہارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتا اور آج کا شہر ہے جھنگ زلہ جھنگ پنجاب کے قدیم اور مشہور ازلا میں سے ایک ہے اس شہر کی بنیاد سن بارہ سو اٹھاسی میں رائے مل سیال نے رکھی یہ شہر اپنے قدیم تاریخی اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے مشہور ہے اگر آپ اس کی تاریخ کو ٹریس کرنے لگیں تو اس کے تانے بانے سکندر یونانی کے ساتھ جا ملتے ہیں ازمنہ قدیم میں یہاں پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا جسے برہمن گڑ کہتے ہیں زلہ جھنگ کی چار تحصیلیں ہیں احمد پرسیال، شورکورٹ، اٹھارہ ہزاری اور جھنگ اسے پہلی مرتبہ زلہ کا سٹیٹس دیا گیا اٹھارہ سو اننچاس میں جب انگریزوں نے آخری مارکے میں پنجاب پر قائم سکھ راج کا خاتمہ کیا ان وقتوں میں شہر کی خوب پکھاڑ پچھاڑ کی گئی پہلے چار دروازے ہوا کرتے تھے یہاں اب تین ہیں سر انہوں اٹھارہ ہزاری کیوں کہیں دینے اٹھارہ ہزاری ایک ٹائٹل ہوا کرتا تھا ایک آنر کا ریسپیکٹ کا جب ایک سپاہ سلار جس کے انڈر اٹھارہ ہزار کا لشکر ہو وہ اسے مینٹین کرتا تھا یعنی ہندوستانی حکومت نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی یہ محمود غزنبی کا دور تھا اور مخدوم تاج الدین سیال ای واس دا اٹھارہ ہزاری سردار اچھے جی ایک دلچسپ فیکٹر ہمارے اس سیگمنٹ کا عنوان ہے ابن بطوتہ اور مشہور سیہ ابن بطوتہ اس شہر آیا تھا یہ تیرہ سو چونتیس کی بات ہے جب ابن بطوتہ کا ملتان جاتے ہوئے کھنگ سے گزر ہوا تو مبارک خان یہاں کا حاکم تھا اس نے اس کی خدمت میں ایک شال اور ایک گھوڑا پیش کی وہ کافلے کے ساتھ ہوگا نا تو کافلے میں کبھی بندہ پیدل ہوتا ہے کبھی سوار ہوتا ہے اچھے یہاں پر ایک مشہور مندر ہے لال نات آج بھی اس کے ریمینز موجود ہیں پھر ایک قصبہ یہاں پہ ہے واسو واسو اپنے دور کی ایک طرح سے تکشلہ یونیورسٹی تھی پھر یہاں کا ایک مشہور مقام ہے شاہ جیونہ کیا جیونہ جس مقام پہ آج ہے وہاں سکھ دور میں ایک کلا ہوا کرتا تھا ایک جگہ ہے لوہ کوٹ لوہ کوٹ بھی لوگ کہتے ہیں مچی وال اس کا نیا نام ہے لوہ کوٹ یہ اروڑا ہنس کے مطابق یہ قدیم تاریخ ہے اس کے مطابق اس شہر کی بنیاد رام چند جی کے سابزادے نے رکھی تھے لوگ اور یہی نسبت لاہور کو بھی ہے کہ لوہ لاہور کی بنیاد بھی اسی نے رکھی تھے ایک اور قصبہ ہے گڑ ماراجہ گڑ ماراجہ کی حیثیت بھی تاریخی ہے کہ شاہ بدین غوری کی پہلی چھونی یہ قصبہ بناتا اس کا نام راج گڑ ہوا کرتا تھا لیکن سکھ دور میں پھر اسے گڑ ماراجہ کہنے لگے ہیر رانجہ کا قصہ ایسے تو تین سو مختلف لوگوں نے لکھ رکھا ہے لیکن پہلا دامودر داس یہاں کا جامپل تھا اس نے یہ قصہ لکھا اور شہرت دوام اصل کی لیکن شہرت کے معاملے میں وارث شاہ نے سب کو سرپاس کر لیا یہاں کے مانڈیمنٹس میں سے ایک مائی ہیر کا مزار بھی ہے اس شہر کے گرد ایک فصیل بنوائی گئی جس کی چوڑائی دو گز اور انچائی تقریبا پونے دو گز تھے مشہور شخصیات میں سر فیرس ڈاکٹر عبدالسلام نوبیل لوریٹ پھر بہت بڑے شاعر مجید امجد شبی رفتہ کے رائٹر مہتے میٹھے مستانے زمانے کب آئیں گے وہ من مانے زمانے تیری سانسوں کی سوغاتیں بہاریں تیری نظروں کے نظرانے زمانے پھر منصور ملنگی خان گھڑا دے باندھوے خانہ خان گھڑا دے باندھوے خانہ خان گھڑا دے مجھ پلیوں بھی دیو نا پھر دن آپ مشہور صحافی نظیر ناجی مشہور امپائر علیم دار اگر دیکھا جائے تو راجہ ٹوڑر مال کی جنم بھومی بھی جھنگ ہی بتائی جاتی ہے چونیا آباد کرنے میں ان کا رول ہوگا لیکن پیدا وہ یہی ہوئے پھر وزیر خان بہت بڑا سردار جس کے نام سے منصوب مسجد وزیر خان ہے اچھے جناب اب آتے ہیں کھابوں کی طرف ہیڈ تریمو کی فرائیڈ فش اس فش کی ایک خصوصیت ہے یہ بہت شاندار مچھلی اس میں رہو بھی ہے اس میں سول بھی ہے اور ملی بھی ہے اور یہ دو دریاؤں کا سنگم ہے نجل جناب اور جینب اس کے انتہائی میٹھے بلکہ شیری پانیوں کی نیائت لا جواب مچھلی اور خاص طور پہ رہو اس کا سانی کوئی بھی ہے سر یہ فش ڈیفرنٹ کیسے ہے؟ یہ ٹیسٹ میں بہت ڈیفرنٹ ہے ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں مادولال انہوں نے اپنی موٹر بوٹ رکھی ہوئے ہیں کہ وہاں پر اکثر جب بھی سلاب آتا ہے تو وہاں اور کوئی چیز کام نہیں آتی یعنی گاڑیوں کے ساتھ ان کی موٹر بوٹ بھی پارٹ ہوتی ہے پھر جناب مرغ کڑا ہی یہاں پر ایک ہوتل ہے جگر ہوتل یہ جگر ہوتل کی مرغ کڑا ہی ہے دیسی مرغ اور دیسی مسالوں میں مرزل صاحب نے اتھر اٹھی کہا کہ جگر پیسے تھے نہیں گئے انہوں نے کہا جگر پھر پانڈے مانجھے یہ وہ ہوتل ہیں جو پہچان بن جاتے ہیں جس طرح مہمان سرائے یا شانتار گوشت کی ٹریپمنٹ ہے ان کے ہاں بھی اچھے جی پھر ہے انتظار کے بھے پکوڑے بھے نہیں ہوتے یا بھے بھے کیمہ کبھی نہیں کھا بھے کیمہ ایک پھول ہوتا ہے لیلی ٹائپ کمل کی طرح کا پھول ہے اس کی جڑ ہوتی ہے بھے پکوڑنج بیندی نہیں نہیں یہ کیمہ میں ڈلتی ہے اور بہت شاندار جس طرح سوانجنا گوشت بڑی شاندار ایک ڈیلیکیسی ہے یہ بھے وہ لال پھول جو ہوتے ہیں سنبل کے ساتھ نگل لگتے ہیں وہ سنبل اور چیز ہے سنبل نا ہوتل ہو رہے بھے کیمہ یہ بھے یعنی وہ جو جڑ ہے نا اس کی اس کو لگاتے ہیں بیسن اور اس کے اندر لا تعداد چیزیں اور ڈل کے بہت شاندار پکوڑے بنتے ہیں اس جڑ کے اور یہ وہاں کی سوغات سمجھی جاتی تھی کسی دور میں اب تو لوگوں کو وہ سنس ہی نہیں نہ رہی کیونکہ اب ہم صرف ٹیسٹ کے لیے ایک سگرٹ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا جس کی ٹیگ لائن ہوا کرتی تھی فار دی ٹیسٹ الون یہ جو فار دی ٹیسٹ الون والا معاملہ یہ ناقص سوچ کا نتیجہ ہے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی طبیعی ویلیو کیا ہے اس کی فوڈ ویلیو کیا ہے وہ نریشنگ کتنا ہے لا تعداد کھانے کی چیزیں ہیں جن سے یہ جنریشن جو ہماری اور ہمارے بعد والی تو یک سر محروم ہیں اسے پتہ نہیں کہ چیز کو کیا سوچ کر کیا دیکھ کر کھانا چاہیے یہ تو ان پکوڑا نہیں مل دیوتے ہیں ملتے ہیں لیکن کم کم ایک چھوٹا سا ملک جوائنٹ ہے شہزاد دودھ جلیبی تو کہیں کی بھی ہو لیکن بس دودھ جلیبی اگر آپ نے کھانی ہے تو اکاڑا اکاڑا کی جامع ممدیہ چوک کی اس قدر کرسپی اور کیا شاندار اس میں اچھا اگر چلو چھاڑ دے پھر ایک سون علوہ ہے خاجہ کا اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں تمام آلہ پائے کے جو ڈرائی فروٹ سمارے ہیں آلہ ترین بلکہ میں سمجھتا ہوں آج کل جتنا وہ مہنگ ہے اسے عرفہ ترین کہیں وہ ہے چلغوزہ چلغوزہ ڈلتا ہے اس میں اس میں پستا کاجو اور نہایت شاندار بادام ان کے ساتھ بنتا ہے خاجہ کا سون علوہ اور یہاں پہ ہر دکان ایک نام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے عام طور پر دکانیں ناموں کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں یہ انتظار ہوتل کا بس ہے جی بھی نام انتظار ہو سکتا اس کا اپنا نام ہو اس کا تخلص ہو بے شمار شاعر ہے وہاں کے ہو سکتا کوئی شاعر ہو جیسے سائیوال کا جوگی نہیں ہے جوگی اوٹل جوگی اوٹل ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں اب جوگی چوک ہے انہوں کو پیسے نہ رہا جگر انتظار خواجہ صاحب حلوہ اپنا ہونٹا ہے دیکھیں جگر بھی ایک شاعر کا جگر مرادہ بادی یہ میرک سیال ایک جگہ ہے یہاں پہ درگاہ ہے بڑی مشہور اور مشہور ہے اس کے بارے میں جن نے کھا دی میرک سیال دی دال اونر علی کاروالے اندھے نال اوہ ایک بھلے بورڈ بھی دیکھتا سب باقی صاحب تسی قابلے طرح میں تسی بکواس کی نہیں اس کا مطلب کیا تھا یہ سمجھ نہیں آئی کہ جس نے کھائی میرک سیال کی دال وہ نہ رڑے کارالے اندھے نال بھی وہ خوزرا ہو جانا ہے ایک درگاہ ہے جو وہاں پر مثلا جس نے کھا لی تو وہ پھر اسی جگہ ہو جاتا ہے اچھا یعنی وہ اس قدر لذیذ ہے دال کہ وہ پھر گھر نہیں جاتا وہی پہ وہ قوم آباد ہے سکندر کے ساتھ جو لوگ آئے تھے اور جو یہاں رہ گئے تھے آج بھی ان کی نیلی آنکھیں ہیں اور بڑے قضاور لوگ ہیں اور وہ انٹر ماریجز نہیں کرتے دوسرے قبیلوں کے ساتھ وہ تک کٹے ہو رہنے سے تجھے ساندھ سے ہے ہے وہاں بھی ہے تولمبہ بھی ہیں یہاں بھی ہیں کافرستان میں بھی ہیں سکندر بھی تو بہت آوارا گھر تھا وہ ایک جگہ ڈک کے نہیں بیٹھا سکندر کے بارے میں میری رائے سب جان چکے ہیں وہ ایک تھرڈ کلاس آدمی تھا اور باقیادہ ریٹارڈ تھا ڈیریلڈ آدمی تھا میرا اس سے کچھ بڑھ کے ہے کیونکہ وہ کچھ ایسی اخلاقی قباحتوں میں مبتلا تھا کہ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے مبتلا آرہا جی اچھا ہنی نے آج بڑی اچھی جرسی پہنی ہوئی ہے نہیں کون آیا تھا باہر سے اور سچی مچھے نے دوست ملائے وہ باہر ہوا ہے ایسی یہ کیونکہ انہیں باہر ہوا کے انوی ایتھو لائک دیتی ہے ستین از رات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے